ناصر بھاگ والا مذہب آر ہے امام ابو عنیفہ والا مذہب آر ہے امام صاحب نے کہا جب مجھے سنت میں نہ ملے تو میں خلفاء راشدین کے فیصلے پڑتا ہوں اقضیت الخلفاء راشدین لہذا ناصر بھاگ کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا حدیث میں فیکم کے معنی میں وہ ہزار بار رافضیت ہے میں نے اپنی کسی گالی کا بدلہ نہیں لیا لیکن حدیث پر تو حملہ نہیں کرنے دوں گا اور حدیث سے جواب دے رہا اگر کوئی قرآن کا باغی علی 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 کر کے کہہ چلو قرآن نے نابی آج پکڑا تو علی تو پکڑ لیں گے تو مولا علی کہیں گے جس قرآن کے لیے ہم نے بہتر تن پیش کیے تو اس قرآن سے بھارا کر کے ہم سے فیدہ لینا چاہتا ہے انی تاریکن فیکم الساکہ لائے ما انتمسکتم بھیما لن تدلو باگی کتاب اللہ وائٹرہ تی اہلو بیتی یہ رفض ہے کہ سید اگرچی انپڑ ہو اس کے موں سے جو نکلے وہ شریعت ہے یہ رفض چودہ صدیوں سے آ رہا ہے اور اب اس رفض کو اہل سنت کی اندر لانچ کیا جانے لگا ہے لیکن حافظ الحدیث کے غلام زندہ ہیں اور انشاءاللہ بعد والی نسلیں بھی علیکم کا مینہ بیان کرتی رہے گی اہلِ بیت منبع رشت و ہدایت ہیں مگر کچھ ذاتیں ان سے پہلے ہیں ہمارا یقین ہے آج پندروی صدی میں سچا سچا سید سیو لکیدہ جس دھرتی میں ہو اس دھرتی کے بارے نیارے ہوتے ہیں یہ لفظ نہیں بولے لفظ یہ بولے اگرچہ ان لفظوں میں اہلِ بیت کی سنت کی نفی نہیں ہے آج کوئی سید ہے اس نے نماز پڑھنی ہے اسے مطلوب ہے کہ مجھے ہدایت کہاں سے ملے تو سرکار فرماتے ہیں ایک تو توجھ پہ میری سنت لازم ہے اور دوسری پندروی صدی کے سید توجھ پہ میرے صدی کی سنت لازم ہے جسے مرود اٹھے کہ یہ صدی کی سنت ہے میں عمل نہیں کروں گا یہ عمری سنت ہے میں عمل نہیں کروں گا یہ عثمانی سنت ہے میں عمل نہیں کروں گا یہ علوی سنت ہے میں عمل نہیں کروں گا سرکار فرماتے ہیں میں نے انہیں بتایا یہ صدیقی سنت بھی ہے نبوی سنت بھی ہے آہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور نہ ہوئے اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سید الانبیاء وخاتم المعسومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ وَاکُودُوا مَعَا الصَّادِقِينَ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی اللہ وسلم دائمًا آبادا علی حبیبی کا خیل الخلق کل ہمی فکرِ رضا نے ہر سو سکھے بٹھا دیئے ہیں فکرِ رضا نے ہر سو سکھے بٹھا دیئے ہیں دینِ محمدی کے گلشن کھلا دیئے ہیں توحید کے حقائق ایسے بیان کیئے ہیں توحید کے حقائق ایسے بیان کیئے ہیں شرکِ جلی کے سارے فتنیں مٹا دیئے ہیں شانِ نبی میں لکھ کے وہ دل ربا حدائق حدائقِ بخشش شانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شانِ نبی میں لکھ کے وہ دل ربا حدائق عشقِ نبی کے ہر سو پوٹے لگا دیئے ہیں زربِ دلیل تھی یا وہ جھٹکے تھے زلزلے کے زربِ دلیل تھی یا وہ جھٹکے تھے زلزلے کے رفض و خروج کے سبھی خیبر گرا دیئے ہیں زربِ دلیل تھی یا وہ جھٹکے تھے کل کے رضاہِ خنجرِ خونخار برکبار ہر ہر بدی کے فوراں چھکے چھڑا دیئے ہیں کل کے رضاہِ خنجرِ خونخار برکبار ہر ہر بدی کے فوراں چھکے چھڑا دیئے ہیں کرتے رہے جو اپنے علم و خنر پہ ناز کرتے رہے جو اپنے علم و خنر پہ ناز احمد رضا کے علم نے جاہل بتا دیئے ہیں کرتے رہے جو اپنے علم و خنر پہ ناز احمد رضا کے علم نے جاہل بتا دیئے ہیں آصف کیا بتائے فیضِ رضا کی بات آصف کیا بتائے فیضِ رضا کی بات شرک و غرب میں حق کے جھنڈے لگا دیئے ہیں اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو وعتمہ برہانوہو وعظمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعظہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفقر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائبِ المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ سلللہ علیہ وعالیہ وآلہ وآسحابی وبرکہ وآلہ سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ ادرود السلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکزی جامعہ جلالیہ رزویہ مظر علیہ السلام داروغہ والا لاہور میں تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ احتمام جنیدِ زمان شیخ المحدثین حافظ الحدیث امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس سر العزیز بانی مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بھکی شریف کے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے یومِ ویسال کے موقع پر آپ کی دینی ملی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لئے اور آپ کے عقائد و نظریات کو اجاگر کرنے کے لئے تاریخی حافظ الحدیث کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشاہدی قدس سر العزیز شہیدِ نام سے رسالت حضرتِ غازی ممتاز حسین قادری شہید مناظرِ قبیر شاکارِ جلالیت حضرتِ مفتی محمد عابد جلالی صاحب قدس سر العزیز اور اس درستگاہ کے بانی مریدِ حافظ الحدیث الحاج محمد اشفاق جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالی ان تمام شخصیات کے عیسالِ ثواب کے لیے آج کی یہ سزیم الشان کانفرنس اور جلسہ دستارِ فضیلت کا احتمام کیا جا رہا ہے صرف سٹیج پہ نہیں مجمع میں بھی کثیر تعداد میں علماء و مشیخ جنوہ گر ہیں میرے برادرِ اکبر الحاج محمد آسن گوندل سالالِ اول جلالی فورس پاکستان شیرِ آلِ سنت حضرتِ مولانا محمد اسحاق الوری صاحب مناظرِ اسلام خاجہ محمد فاروق سیالوی صاحب تحریکِ لبیق اسلام کے مرکزی سربراہ صاحبزادہ محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب حضرتِ قاضی محمد علیاس جلالی صاحب فاضلِ محتشم حضرت علامہ مولانا محمد مستنصر جاوید جلالی صاحب شیخ الحدیث علامہ محمد ارشاد آمد حکانی جلالی صاحب شیخ الحدیث مفتی محمد طاہر نواز قادری صاحب شیخ الحدیث مفتی محمد زاہد نومانی جلالی صاحب ڈاکٹر محمد سمسام مجددی صاحب ڈاکٹر محمد عبد الرشید مصطفی صاحب کسیر تعداد میں اہل علم رونو کفروز ہیں بالخصوص آج کے پروگرام کے لحاظ سے مہدیہ تبریق پیش کرتا ہوں جامعہ جلالی رزبیہ مذرور اسلام کے شیخ الجامعہ مفتی محمد جعوید اقبال اجمیری صاحب اور ناظم تعلیمات علامہ مفتی محمد حضیفہ جلالی صاحب اور ناظم الامور فخر القرآ قاری محمد اسغر ترابی صاحب اور آج کے پروگرام کے منتظم عالی علامہ محمد صدیق مصافی صاحب ڈاکٹر محمد فیاض فرقانی صاحب کسیر تعداد میں اہباب نے اس کے لیے محنت کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہی پرنور سما ہے اور مجمع اور مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں سے پتا چل رہا ہے کیا مدینہ سے سبا آئی کے پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ اللہ ہماری سازی کو اپنے دربار میں قبول فرمائے آج اصل میں مغرب کے بعد مرکز سرات مستقیم کے اندر بڑا تاریخ ساز فکری نظریاتی اعتقادی کنوینشن تھا ہمارے مرشد حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس سرالعزیز نے انی سو چالیس میں بکی شریف میں جامعہ محمدیہ نوریہ رزیہ بکی شریف کی بنیاد رکھی اور پاکستان کی اندر کسی آستانے پر قائم اتنی بڑی درسگا شاید وہ یہی ہے جس کو جامعہ محمدیہ نوریہ رزیہ بکی شریف کہا جاتا جس نے ہزار علماء تیار کیے بڑے بڑے مصنف محدث مناظر فقی شیخ الحدیث اور اس کا طرہ امتیاز یہ قرار پایا کہ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ اللہ کا رنگ ان کے تلامزہ میں نظر آیا اور یہ شرک و غرب میں مانا گیا کہ پیر سید دلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ کے شاگرد عقیدے میں بڑے پکے ہوتے ہیں اور سنت کے پابند ہوتے ہیں مجھے پتا ہے ہم ابھی چھوٹے چھوٹے تھے بکی شریف کے سالانہ جلسے میں مفتی سید جسٹس شجاعت علی قادری قدیس سرعالعزیز خطاب کرنے کے لئے دلال شریف لائے آپ نے یہ بات بتائی کہ میں شرک و غرب میں گیا ہوں مجھے دو باتوں میں جامعہ بکی شریف کا کوئی سانی نظر نہیں آیا ایک تو یہاں کے فارغ تحصیل عقیدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ سنت کے بڑے پابند ہوتے ہیں یہ دونوں وجہ سلاسل کی نورانیت کی وجہ سے ہیں کہ سنت کی پابندی شرک پور شریف سے حضرت میاں شیر محمد شیر ربانی رحمت اللہ نے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ کا فیض تقسیم کیا اور ساتھ جو عقیدے کی مزید بہار ہے وہ مرکز علیہ حق بریلی شریف سے کیونکہ ہمارے شیخ کامل بریلی شریف کے فارغ تحصیل تھے اور وہاں سے فیض آپ نے حاصل کیا تھا تو یہ ہماری ایک تاریخ ہے باطل سے پنجہ آزمائی کی مگر آج جب ایک سانیہ ہوا خود اسی مرکز سے کچھ لوگ جب دوسری طرف جا پہنچے تو میری یہ کاوش تھی کہ اس وقت حضرت حفظ رحمت اللہ کے جو اولین شاگرد ہیں ہم ابھی بلکل ہوش سوالا تھا تو جن لوگوں نے قرآن و سنت کے فیوض تقسیم کرتے ہوئے دیکھا اور اس وقت بتا جاتا تھا کہ یہ مفتی عبداللطیف صاحب ہیں اور یہ جامعہ نعیمیہ کے یہ پہلے کراچی میں پڑھاتے رہے پھر جامعہ نعیمیہ میں پھر فلان جگہ یہ مفتی غلام قادر صدیقی صاحب ہیں یہ بہت بڑی شخصیت ہیں یہ مولانا محمد بشیر مصطفی صاحب ہیں دیگر بہت سے نام اب بہت سی شخصیات تو دنیا سے چلی گئیں لیکن جو اب باقی تھی یہ میرا عزم تھا کہ میں ان کو اکٹھا کروں ایک چھت کے نیچے اور انہیں بٹھاؤں اور ان کے سامنے موجودہ صورتحال رکھوں اس بارے میں اب آپ کا کیا فیصلہ ہم تو دوسری طرف یوں ہیں جیسے کوئی کسی جماعت میں تو شریک ہو مگر آخری رکعت میں آکے شریک ہو ہم تو حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ کے پرنور اہد کی جو آخری صف تھی اس میں شریک ہوئے لیکن جو کئی سالوں سے پہلی صف کے نمازی تھے تو آج اللہ کے فضل سے وہ تاریخ ساز کام ہوا کہ تحفظ مسلق حافظ الحدیث کنمیرشن کا مرکز سرات مستقیم مغرب کے بعد انعقاد ہوا جس میں وہ استاز بھی رون کفروز ہوئے جو بلا شبہ ہزاروں علماء کے استاز ہیں اور اتنے بڑے فقی ہیں کہ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ کے زمانے میں بھی بکی شریف سے فتوہ ان کا چلتا تھا اور جو حضرت حافظ رحمت اللہ کے بڑے منظور نظر ہیں بہت علیل تھے تھوڑا چلنا بھی مشکل تھا ان کے لئے مگر اس مسئلہ کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے دعوت قبول کی اور انہوں کا فروز ہوئے اور ہمارے کنونسن کی صدارت کی ان کا نام ہے شیخ الفق وال حدیث مفتی آپ رونہ کا فروز ہوئے ایسے ہی مفتی محمد عبداللطیف مجددی جلالی صاحب وہ بھی ہزاروں علماء کی استاد ہیں اور شدید علیل تھے ابھی ان کے ہاتھوں پہ وہ ڈرپ کی نالیاں لگی ہوئی تھیں لیکن اس کے باوجود وہ اس مسئلے کی حساسیت سمجھتے ہوئے وہ بھی پہنچے اور آخر تک انہوں نے اس میں برپور حصہ لیا ایسے ہی مفتی غلام قادر صدیقی صاحب وہ گرچر لاہور میں ہوتے ہیں لیکن آج ایک فوتکی کی وجہ سے وہ سرگودہ میں تھے اور انہیں وہاں سے آنا پڑا اور ہمارے منڈی بہتدین کے اولین فوضلہ میں حضرت مولانا ظہور آمن جلالی صاحب دول رانجا وہ بھی رونک فروز ہوئے اور قاضی محمد عبد الرحمان جلالی صاحب ابھی بقائد حیات ہیں مگر اتنے بوڑے ہو چکے ہیں کہ اب کسی کو پہچانتے بھی نہیں تو ان کی ترجمانی کے لیے یہ قاضی محمد علیاء صاحب یہ رونک فروز آتے ہیں کہ حافظ الحدیث کے مشن پہ وہ بندہ پیرا دے رہا ہے تو یہ خصوصی طور پر یہ بھی آئے دیگر مفتیان کرام فوز اللہ تو ہم نے ایک اعلامیہ وہاں سے جاری کیا وہ اعلامیہ آپ کے سامنے نشاء اللہ آ جائے گا وہ تاریخ ساز اعلامیہ جس میں بریلی شریف سے جو فتوہ دیا گیا ہے اس کی مکمل تصدیق کی گئی ہے اور پھر اس اعلامیہ میں آگے مستقبل کا لاحے عمل تیہ کیا گیا اور جو حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے اس عقیدے کے لحاظ سے اعلامیہ کے اندر واضح تحیون کیا گیا ہے لانا تھا اور کچھ حضرات تو پہنچے بھی ہیں لیکن کیونکہ لمبا سفر کر کے وہ تشریف لائے تھے اور ازاد کشمیر اور دیگر مقامات سے تو پھر میں نے خود ہی ان کو جانے کے لیے عرض کر دیا اور انہوں نے دعا فرمائی تو آج کے اس حافظ الحدیث کانفرنس میں میں ایک بڑا خصوصی مقالہ پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ 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 جو ناصر باغ میں کانفرنس ہوئی ناصر باغ کانفرنس کی کسی ایک گالی کا بھی ہم جواب نہیں دینا چاہتے نہ پہلے کبھی دیا ہے بلکہ حق کی خاطر گالیاں ملیں تو اس سے ہمیں لذت آتی ہے لیکن وہاں جو دین پر حملہ کیا گیا ہے اس کا جواب ہم پہ فرض ہے اور حملہ بھی وہ حافظ الحدیث کا بیٹا کرے تو حافظ الحدیث کانفرنس میں ان کی روح کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے میں اس فکری واردات اور رفض کا رد کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ویسے تو اپنی بیوی بہو دوستوں وغیروں کی تعریف کی لیکن ایک دو باتیں تقریر کے بارے میں انہوں نے کی اور اس میں لفظ فیکم پر انہوں نے بڑا زور دیا انی تارکن فیکم الثقالین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو نہایت بھاری عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و عطرتی آل و بیت ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت میری آل و بیت اتحار رضی اللہ تعالی ہم نے جو وحدت امت کانفرنس کی تھی اس کے اندر بھی اس حدیث کے نکات کو بیان کیا تھا فیکم پر جو کچھ انہوں نے کہا وہ کچھ چھوٹا حملہ نہیں اس میں عدالت صحابہ کو ٹارگٹ کیا گیا اس میں خلفاء راشدین کی خلافت کو ٹارگٹ کیا گیا اس میں فقه اسلامی کہا وہ ہنفی ہو وہ ہنبلی ہو وہ مالکی ہو وہ شافی ہو اس کے مقابلے میں دبے لفظوں میں فقه جعفری کی حمایت کی گئی جو کہ محض ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اور ہرگز وہ آئیمہ اہل بیعت کی فقہ نہیں ہے میں بہو ان کی الفاظ دہراتے ہوئے جو ویسے آپ ویڈیو بھی دیکھ لیں گے اپنی بات موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میں کس بات کا جواب دے رہا ہوں اور جواب دینا کتنا ضروری ہے تو جب یہ آج تک تو وہ خود بھی یہی بیان کرتے رہے کہ صحابہ میعار ہدایت ہیں میعار حق ہیں اب وہ اس نہج پر ہیں کہ صحابہ میعار حق یا میعار ہدایت ہیں تو آل کے صدقے ہیں صحابہ کا ہدایت پر ہونا اس کا مدار اہل بیت اتھار کی ہدایت پر ہے یعنی صحابہ اپنی ہدایت میں محتاج ہیں آل کے اور اگر وہ آل کے پیچھے پیچھے نہ چلیں تو پھر ان کی ہدایت کی کوئی گارنٹی نہیں اور اس پر جو لفظ بولے تو فرمایا تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ کون تھے جن میں حضور چھوڑ کر گئے میرا آپ سے صرف یہ سوال ہے جو تہہائی تین سو بندے جاگتے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت محدثین سامنے میرا آپ یہ سوال ہے انہیں کہہ رہے تھے کہ وہ کون تھے جن میں سکلین کو چھوڑ کے سرکار گئے تو یہ بتا رہتے کہ وہ صحابہ تھے کہ اگر تم قرآن اور آل ان دونوں سے رابطہ رکھ کے ہدایت پاؤ گے تو ہدایت ملے گی اس پر انہوں نے پھر کہا تم میں چھوڑ رہا ہوں میں چھوڑ رہا ہوں دو سکل کوئی صحابہ علم مجھے بتائے کہ یہ قوم کے مخاطب کون ہیں کن کے پات چھوڑ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولو گے یہ کون ہیں تو خود کہتے یعنی جن میں چھوڑ کر جا رہے تھے یہ کون تھے یہ صحابہ کو فرما رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے تھے کہ اگر تم اہل بیعت کے ساتھ رہے تو میں تمہیں تسلی دیتا ہوں میرے صحابی تم گمراہ نہیں ہوگے شرط یہ ہے کہ تم اہل بیعت کے ساتھ رہے اور کہا کہ لوگ تو آل کو گمراہ کہہ رہے ہیں حالانکہ یہ وقت والی آل کی بات نہیں کی آج کے لوگوں کی بات کی اور اے اور سید وہ اور سید اگلا مصر ابنی پڑتا اور حضور صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی آل بھی اہل بیعت بھی اور قرآن بھی اور ہر ایک دوسرے سیشان میں بڑے ہیں اگر تمہارا تعلق میری اہل بیعت سے رہا اور قرآن سے رہا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم گمرا نہیں ہوگے تو تو نے یہ تو سوچ لیا کہ صحابہ گمرا نہیں ہوں گے یہ نہیں سوچا کہ کس وجہ سے گمرا نہیں ہوں گے یہ سوچا ہی نہیں پھر کہاو کم لیو تقریر سوچ کیا کرو جن کا دامن ہاتھ میں ہو تو صحابہ گمرا نہیں ہو سکتے جن کا دامن ہاتھ میں ہو تو صحابہ گمرا نہیں ہو سکتے نجوم ہدایت ہیں ہدایت کے ستارے ہیں ان کو حضور فرما رہے ہیں صحابہ کو تم اہل بیعت کے ساتھ رہنا یاد رکھو صحابہ اہل بیعت کے ساتھ ہی رہے مگر کسی بھی تعویل سے جب اختلاف شروع کیا تو اس دن سے امت کبھی اتفاق سے نہیں بیٹھی یہ خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے حدیث برحق ہے فیکم برحق ہے اور غیر مشروط اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور پھر سرکار کی وجہ سے سرکار کی آل کا عدب بھی لازم ہے اور سرکار کی اصحاب کا عدب بھی لازم ہے می یار یدائت می یار اطاعت اگر جو یہ کہہ رہے ہیں وہ لیا جائے تو پھر خلافت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو روزانہ پہلے مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنا پڑتا کہ مولا علی یہ کام اس طرح کریں یا نہ کریں اگر وہ اجازت دیتے تو پھر یہ کرتے اگر وہ اجازت نہ دیتے تو پھر یہ نہ کرتے حالانکہ کتنے سے فیصلے ہیں جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کسی سے نہیں پوچھا پوچھا ہے تو قرآن و سنت سے پوچھا ہے اگر اختلاف کرنے پہ عمر آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بھی سمجھایا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہنا پڑا میری ساری زندگی کی نیکیاں اس ایک دن زکاة کے خلاف تلوار نکالنے پر میں کہتا تھا انہیں کچھ نہ کہو کلمہ جو پڑتے ہیں اور صدیق اکبر کہتے تھے واللہ لا اقاتل النا من فرر قبیل السلاة والزکا نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج کریں کلمہ پڑھیں اگر زکاة نہ دیں تو میں ان کے خلاف وہی جہاد کروں گا جو کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے حضرت صدیق اکبر کے اس فیصلے کو پھر مانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور کہا اگر میری بات اس دن صدیق اکبر مان جاتے تو دین اسی دن ختم ہو جاتا ہے لشکر اسامہ کو بھیج دینا یہ فیصلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تھا ایک ایک دن کے کئی فیصلے بلکہ یہاں تو شرامان الاسار پڑے کتنے مسئلے ہیں جو مولا علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے بھرے مجمع میں کہا اگر اس مسئلے کا حل کوئی بتا سکتا ہے تو ام المومنی ناشا صدیق بتا سکتی ہیں حدیث صحیح ہے لیکن واردات وہ ہے جو روافظ کرتے ہیں اب اس معنی کو کھولنے کے لیے میں آپ کے سامنے چند حدیث یں رکھتا ہوں جیسے یہاں فی کم ہے ایسے اور بھی کم ہے لیکن ان کے فی کم میں تو وہ کم ہے ایران والا فی کم میں کم ہے اور ہم اس فی کم سے وہ دکھاتے ہیں کہ جس کا حکم بار بار دربار رسالت سے ملا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صل اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جام ترمزی میں بھی ہے جام ترمزی کے علاوہ یہ فرمان مفاتی شرعہ مسابی میں بھی ہے یعنی اگر کوئی مانگے تو سیکڑوں کتابوں سے ہم یہ حدیث حریف دکھا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے ایک کم فرمایا حد ارباد بن ساریہ راوی ہیں مفاتی کی جلد ایک صفہ نمبر دو سو اکتر ہے ترمزی میں بھی ہے مشکا شریف میں بھی ہے لفظ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے رسول یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تھوڑے بعد بہت اختلافات شروع ہو جائیں گے لیکن میں تمہیں حل بتا رہا ہوں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ اختلاف کا حل یہ ہے کہ لوگو تم پر میری سنت لازم ہے اور میں محمد ہو کر میں تمہارا نبی ہو کر میں آخری پیغمبر ہو کر میں صاحب شریعت ہو کر تم پر واضح کر رہا ہوں کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے میرے خُلَفَاء کی سنت بھی لازم ہے لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ اب توجہ کرنا چونکہ ٹائم تھوڑا اس بات پر اجماع ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بولے وَسُنَّتِ خُلَفَاء اہل 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 بیت اتحار سے ان کی سنت دوسروں کو کیسے نجات دلائے اور یہاں صرف جواز نہیں کہ تم پر میری سنت پر عمل کرنا بھی جائز ہے اور خُلَفَاء کی سنت پر بھی عمل کرنا جائز ہے نہیں لازم ہے تم پر میری سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے اور میرے خُلَفَاء کی سنت پر بھی عمل کرنا لازم ہے جب یہ کم سرکار فرما رہے تھے تو یہ سرکار کنے فرما رہے تھے جا میں جلالگی ہمیں بیٹھنے والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کم بھی صحابہ کو تھا مگر صحابہ کے قائد اس سے باہر تھے یہ کم اہل بیت اطہار کے لئے تھا اور اہل بیت کے شیخ الاسلام اس سے باہر تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو چونکہ جب عرف عام میں اس موقع کی مناسبت سلف سے صحابی بولا جاتا ہے تو پھر آل بھی صحابہ میں ہی شمار ہوتی ہے جنہوں نے زیلت ہے کہ آل بھی ہیں صحابی بھی ہیں تو جو چیز علیکم سے لازم کر رہے تھے کیا مت تک کے لئے مثلا آج کوئی سید ہے اس نے نماز پڑھنی ہے اسے مطلوب ہے کہ مجھے ہدایت کہاں سے ملے تو سرکار فرماتے ہیں ایک تو توجھ پہ میری سنت لازم ہے اور دوسری پندروی صدی کے سید توجھ پہ میرے صدیق کی سنت لازم ہے فاروق کی سنت لازم ہے عثمان کی سنت لازم ہے مولا علی کی سنت لازم ہے رضی اللہ تعالی نہم اب اگر یہاں فی کم ہونے کے باوجود مطلب یہ واضح ہو رہا ہے کہ فکح خلفاء راشدین فق صحابہ میں یار ہدایت حکم تھا ان کو یقیناً تھا اور عمل کیا وہ حکم تمسک کا تھا آج بھی ہے محبت ان سے کرنا ان کی الفضل میں رکھنا جیسے بخاری میں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی آل پہتے ہی اے لوگو اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرنا ہے تو سرکار کی آل کو رازی کرو آل محمد علیہ السلام کی خوشنودی میں سرکار کی خوشنودی ہے مگر یہ ہرگز آل نے ہدایت نہ دی تو وہ ہدایت نہیں پاس سکیں گے محمد اللہ ان کی ہدایت کا مدار ذات رسول علیہ السلام پر ہے اور اہل بیت اطہار کی ہدایت کا مدار بھی ذات رسول علیہ السلام پر ہے کیونکہ جو فرمایا تھا علیکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انی تارکن فیق مستقلین یہاں ایک ہے کتاب اللہ توجہ کرنا اللہ کا قرآن تو کیا اہل بیت مستثنازی کے قرآن پر عمل نہیں کرے گی یا قرآن سے ہدایت کیونے ضرورت نہیں اہل بیت پر بھی فرض تھا اور ہے کہ وہ قرآن سے مسئلہ پوچھیں اور قرآن کے پیچھے چلے تو اس بنیاد پر آج یہ رفض ہے کہ سید اگرچہ انپڑھ ہو اس کے موں سے جو نکلے وہ شریعت ہے یہ رفض چودہ صدیوں سے آرہا ہے اور اب اس رفض کو اہل سنت کی اندر لانچ کیا جانے لگا ہے لیکن حافظ الحدیث کے غلام زندہ ہیں اور انشاءاللہ بعد والی نسلیں بھی علیکم کا مہنا بیان کرتی رہے گی اب میں اس کی شروعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ سلام نے علیکم بسنت اب یہ کچھ باتیں ایسی ہیں اگر اعتراض کھڑا نہ کیا جاتا تو ہم کبھی بھی جواب میں وہ بات نہ کرتے چونکہ اعتراض نہیں تھا لیکن جب اعتراض آ جائے تو پھر کچھ وہ باتیں بھی کی جاتی ہیں جو پہلے کبھی دیکھی جاتی بیسے تو ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سمی بصیر مجیب ستار غفار لیکن کبھی یہ بھی کہنا پڑتا ہے اللہ کانا نہیں ہے اب یہ جملہ بظاہر بولے تو مزہ کرکرہ ہو جاتا کہ اس لفظ کو بولنے کی ضرورت کیا ہے اس کی اور اللہ سب سے بڑے توحید پرستن ہے جنہیں محمد مصطفی علیہ سلام کہا جاتا صحیح بخاری میں کیوں بولا دجال آئے گا دعویٰ کرے گا میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں اسے کہنا ان اللہ لیس بیعور تو کانا ہے اللہ کانا نہیں ہے اب ہم بات کریں گے تو کل وہ پھر ان کو پسو لڑیں گے کہ دیکھو یہ آگے سے کیا بول رہے ہیں تو یہ تو اب جواب دینا پڑے گا مجبوری جواب کی ہے تو کیا ہم پوچھ نہیں سکتے ان سے کہ پورے ذخیرہ حدیث سے یہ حدیث تو سیکھڑوں کتابوں میں ہے تو کوئی ایک حدیث دکھات اگرچہ جو مفہوم ہے ہم اس کا منکر نہیں اہل بیت ممبع سنت ہیں ممبع رشت و ہدایت ہیں مگر کچھ ذاتیں ان سے پہلے ہیں جن کے لئے سرکار نے مناسب سمجھا کہ اگر میں اپنی سنت کے ساتھ ملا ہوں تو پھر ان کو ملا ہوں بات تو ہے نا کبل غور جو مجبورن ہمیں کرنی پڑی یہ لفظ نہیں بولے لفظ یہ بولے اگرچہ ان لفظوں میں اہل بیت کی سنت کی نفی نہیں ہے ہمارے عشق میں ہمارے نزدی ہماری دلیل میں نفی نہیں ہے لیکن آخر کوئی مقصد تو تھا اس واسطے تبہین الحقائق امام شرف الدین طیبی انہوں نے کہا انما ذکرہ توجہ کرنا انما ذکرہ سنتہم فی مقابلات سنتہ ہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے متوازی مقابلہ کا یہ معنی ہے برنہ صحابہ کی سنت کوئی سرکار کی سنت کے مقابلے میں تو نہیں ہے مطلب ہے ساتھ 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 یہ مطلب ہے یہاں عربی کے لفظ مقابلہ کے انما ذکرہ سنتہم فی مقابلت سنتہی لئنہ آلیم انہم لا یختعون فی ما یستخرجون خلفاء کی سنت کا شکر کیا کہ سرکار جانتے تھے کہ میری سنت سے بزریہ اجتحاد جو سنت میرے خلفاء نکالیں گے اس میں خطا واقع نہیں ہوگی اس اجتحاد میں یعنی یہاں بھی جو اجتحاد اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کی برطری اجتحاد سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و السلام اللہ علیہ اب دیکھیں توجہ کریں کیوں ذکر کیا کس بنیاب پر کس بنیاب پر ذکر کیا یہ ہیں ہمارے اکاب یہ ہیں اسلام کہا کہ سرکار سمجھتے تھے کہ میرے خلفاء اجتحاد کے ذریعے میری سنت سے جو سنت اخذ کریں گے اس میں خطا واقع نہیں ہوگی صحابہ میں سے خلفاء باقی صحابہ بھی نہیں تو پتا سنت کے ساتھ ان کی سنت کو لازم کر دیا یہ کتابیں بولتی پھر سن لو مرج خلفاء فی مقابلت سنت ہی مرج رسول اکرم صلی اللہ وآلہ سلم لینہ آلیم سرکار نے جان لیا کہ غیب کی خبر تھی آلیم 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 کہ سرکار کی سنت سے جو وہ نکالیں گے وہ صحابہ ہوگی تو وہ سنت کہنے کو صحابہ کی ہوگی حقیقت میں سرکار کی ہوگی سرکار کو پتا تھا کہ کچھ سنت مشتہر ہوں گی ہی خلفاء کے زمانے میں خلفاء راشدین کے زمانے میں کچھ سنت مشہور ہی اس وقت ہوں گی اگرچہ ہوں گی میری مگر مشہور ان کے زمانے میں ہوگی تو سرکار نے فرمای یہ میری بھی سمجھو میرے خلفاء کی بھی سمجھو فَعَضَافَ إِلَيْهِم دَفْعَن سرکار نے نسبت کر دی سنت کی إِلَيْهِم خلفاء راشدین کی طرف کیوں فرمایا ان کے وہم کو رد کرنے کے لیے من زہبا إِلَى رد تِل کا سننا جس کو خلفاء راشدین کے طریقے سے کوئی مرود اٹھتا ہو سرکار نے غیب میں مستقبل کو دیکھ کہا جسے مرود اٹھے کہ یہ صدیقی سنت میں عمل نہیں کروں گا یہ عمری سنت ہے میں عمل نہیں کروں گا یہ عثمانی سنت ہے میں عمل نہیں کروں گا یہ علوی سنت ہے میں عمل نہیں کروں گا سرکار فرماتے ہیں میں نے انہیں بتایا یہ صدیقی سنت بھی ہے نبوی سنت بھی ہے یہ عمری بھی ہے نبوی بھی ہے عثمانی بھی ہے نبوی بھی ہے علوی بھی ہے نبوی بھی ہے سرکار نے تو اس وقت علاج کر دیا تھا انہیں آج فیکم یاد آیا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین فیکم سے جو کچھ چودہ صدیوں میں لازم ہوا اہلِ بیت اتحار کی محبت مبدت حسنِ سلوک وہ فرض ہے اس کا انکار نہیں اور وہ کوئی جاہل سید بھی ہو پھر بھی ضروری ہے لیکن فتوہ ماز سید ہونے سے نہیں ملتا جب ابو منصور ایف و یا کیسی نے کٹھوائی اس کے پاس ابو جعفر منصور کے پاس کہ یہ جب ابو حنیفہ ہے نا یہ دین بدل رہے ہیں دیکھو یہی ہر زمانے میں ہوتا رہا جو دین محفوظ کیا جنہوں نے تو ہم تک پہنچا ایف آئی آر یہ کٹھوائی گئی یہ دین بدل رہے ہیں لہذا ان کو گرفتار کر کے دربار میں لاؤں امام صاحب کو پیش کیا گیا کہ تم دین بدل رہے ہو پھر نہیں میں تو دین کو مدون کر رہا ہوں میں تو دین کی حفاظت کر رہا ہوں میں تو لاکھوں مسائل قرآن و سنت سے اخذ کر رہا ہوں اس نے پوچھا طریقے کار کیا ہے درجن و ماخذ میں یہ لفظ موجود ہیں میرے امام نے کہا انما اعمال اولاً بے کتاب اللہ سم بے سنت رسول اللہ سم بے اقضیت الخلفائر اشدین سم بے اقضیت بقیت السحابہ سم اقیس فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی رائے کو دین پر مقدم کر رہا ہوں نہیں میں مسئلے کا سب سے پہلے قرآن سے پیش کرتا ہوں وہاں سے نہ ملے تو پھر سنت سے پیش کرتا ہوں اب سنت سے نہ ملے تو ناصر باق کی تقریر کے مطابق کیا کہنا چاہیئے تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ ملے تو پھر میں کدھر جاتا ہوں ناصر باق والا مذہب اور ہے امام ابو عنیفہ والا مذہب اور ہے امام صاحب نے کہا جب مجھے سنت میں نہ ملے تو میں خلفائر راشدین کے فیصلے پڑتا ہوں اقضیت الخلفائر راشدین اپنے کیاس کو تو میں پھر بھی چھٹی نہیں دیتا تو اپنی رائے سے مسئلہ بتاؤ نہیں تیسرے نمبر پر میں خلفائر راشدین کے فیصلے پڑتا ہوں اگر وہاں ہو تو وہاں سے جواب دیتا ہوں اور اگر وہاں بھی نہ ہو تو پھر بھی چھٹی نہیں میں باقی صحابہ کے فیصلے پڑتا ہوں یہ چار سٹیپ بیان کیے کتاب سنت خلفائر راشدین کے فیصلے صحابہ کے فیصلے اور پھر جب کہیں نہ ملے تو پھر میں کیاس کر لیتا ہوں اب وہ مذہب کہاں ہے جو فیکم سے یہ سمجھا رہے تھے تیسرے نمبر پر چوتھے پر پانچھے پر کہیں تو اس کا ذکر امام اعظم ابو حنیفہ کے ہام آتا اور یہ جو چار فکے ہیں ان میں صرف ایک سید ہیں الامام النفیس محمد بن ادریس الشافی ان کے مطابق تو پھر دنیا میں صرف فکے شافی ہونی چاہیے تھی پھر تو فکے ہنفی بنانا بھی بغض اہلِ بیعت بنا کہ ایک سید کی فکہ ہے اور فکہ کی ضرورت نہیں اگرچہ امام صاحب نے سب سے پہلے بنائی یہ کھڑا تھا قانون ان لوگوں نے جنہوں نے اہلِ بیعت کے نام پہ فراد کیا اپنے من مانی شریعت گھڑی اور اس کو فکے جعفری بنا دیا اور آج یہ فیکم بتاتے بتاتے وہاں چھوڑنا چاہتے ہیں علیکم سے خطاب پوری امت کو جس میں سید بھی ہیں قیامت تک کے سعدات بھی ہیں اور پھر صرف یہی نہیں جام ترمزی کی یہ حدیث بھی پڑھو جس میں رسول اکرام نور مجسم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون کو ذرا سمیٹ کے چار میں سے دو پر بات لے آئے اور وہی حدیث بھی سینکڑوں کتابوں میں ہے یہ جام ترمزی اس کے اندر یہ حدیث کئی بار آئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں فرماتے آنا تارکن فیکم ما ان تمسکتم بھی لن تدلو اسی میں ہی جام ترمزی کی اندر یہ الفاظ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں سرکار نے تبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پانچ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدو کیا بولا اقتدو دو نہیں وہ ماضی ہے یہ امر ہے اقتدو اقتداء کرو پیر بھی کرو جو سامنے بیٹھے ہو وہ بھی جو قیامت تک پیدا ہوں گے وہ بھی کس کی پیر بھی کرو کس کے پیچھے چلو اقتدو بللہ زینے ان دو کی زینہ نہیں ہے بللہ زینہ نہیں ہے قاتب کی غلطی بھی نہیں ہے کہ تھا زینہ اور زینہ لکھ دیا ہو گئی بللہ زینے پوری امت کو جس میں سید بھی ہیں غیر سید بھی ہیں صحابہ بھی ہیں غیر صحابہ بھی ہیں پہلی صدی والے بھی ہیں پندرمی والے بھی ہیں قیامت تک والے بھی ہیں جس نے بھی کلمہ پڑا ہے سرکار فرما رہے ہیں بات ماننا ان کی پیچھے چلنا ان کے ساتھ رہنا ان کے فالو کرنا ان کو تقلید کرنا ان کی کب مم با دی میرے وشال کے بعد مم با دی کن دو کی محبوب کن دو کی کن دو کی سرکار فرماتے ہیں ابی بکرے ہوا عمیر ابی بکرے ہوا ابی بکرے ہوا ابی بکرے ہوا ابی بکرے ہوا وہاں تو صرف فیکم ہے اور آگے یہ گنجائش جھوڑتے پھٹتے ہیں ناصر باغ میں اور ادھر تو سرکار کی زبان سے نکلا ہے اقتدو اقتداء کرو اقتداء کرو میرے بعد تم اقتداء کرو دو کی اور یہ ہمارا اصول ہے کہ دو سے باقی کی نفی نہیں ہے لیکن جس طرح یہ نفی کرنے نکلے ہوئے ہیں ان کو تو ہم کہیں گے دو کی دو کی اور اگر سیادت اور غیر سیادت پر مدار ہے تو یہ دونوں غیرے سید ہیں اور یہاں حضرت علی کو حکم ہے اقتدو کا حکم مولا علی امام حسن امام حسین امام زین العبیدین سیدہ طیبہ طاہرہ فاتوہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان سب کو حکم ہے سرکار نے فرما میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرو یہ حدیثیں ہم شانِ احلِ بیت گھٹانے کے لیے نہیں پڑھ رہے کیونکہ جس زبان سے نکلی ہے وہ تو شانِ احلِ بیت گھٹانے والی نہیں بڑھانے والی ہے اور اگر ان حدیثوں کے تذکرے سے کسی کو وام پڑھتا ہے تو پھر اس کو سرکار پہ بھی مادلہ شک ہونے لگا ہے جس طرح کہ روافظ نے تفضیر یاشی میں کہا کہ اعتادم علیہ السلام کو جنت سے نکالا ہی اس لیے گیا تھا کہ ان کو احلِ بیت سے بغض ہوا تھا یہ حکم ہے سرکار کا حکم اس وقت کے سیدوں کو بھی اور قیامت تک کے سیدوں کو بھی کہ میرے بعد اقتداء میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے دوسرا نمبر فاروق یاسم حدی اللہ تعالیٰ نمہ کا ہے تو پہلے میں نے پڑھا علیکم اور جمع جمع سے سمٹ کے دو اب بخاری میں بات ہی ایک ہے عورت آئی سرکار سے مسئلہ پوچھا سرکار نے پھر آنا اس نے کہا اگر آؤں اور آپ نہ ہوں تو کیا کروں آپ نہ ہوں تو کیا کروں تنقید نہیں لیکن اعتمال تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کس سید کے دروازے پہ جاؤں محبوب کس کا دروازہ کل نبی کا دروازہ ہوگا اگر میں آؤں آپ نہ ہوں تو میں کہاں جاؤں تو حدیث صحیح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر نہ میں ہوا تو ابو بکر صدیق تو ہوں گے بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق سے بات پوچھنا ان کی پیروی کرنا ان کے پاس آنا اور اگر ابو بکر صدیق لدی اللہ تعالی انہو نہیں اپنا ایمان بچانے کے لئے روزانہ ایک بار پوچھنا ہو تو پھر وہ حکومت کیسے چلائیں وہ خلافت کیسے نبھائیں وہ دین کیسے بتائیں لہذا ناصر بھاگ کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا حدیث میں فی کم کے معنی میں وہ ہزار بار رافضیت ہے لاکھ بار رافضیت ہے اور میں ہوں غلام حافظ الحدیث میں نے اپنی کسی گالی کا بدلہ نہیں لیا لیکن حدیث پر تو حملہ نہیں کرنے دوں گا اور حدیث سے جواب دے رہا ہوں حدیث پڑھ کے جواب دے رہا ہوں حدیث سے مطلب آزے کر رہا ہوں اور بڑی مزے کی بات ہے کہتے ہیں دروگ گو رہا حافظہ نہیں یا وہ تو رفض ہی سارا دروگ پر وہ نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں بندہ بیٹھا ہو تیز رفتار گھوڑے پر چلو ہاتھ میں لگام نہ ہو کم پاؤں تو رکاب میں ہو تو کچھ نہ کچھ سمبلا رہے گا اور نہ ہاتھوں میں لگام ہو نہ پاؤں میں رکاب ہو تو پھر دڑالی لگ ہم نے مانا میرے آقا علیہ السلام فرمارہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب اور دوسری آہلے سارے بولو آہلے سارے بولو آہلے سارے بولو آہلے ان کی تو ساری عمر گزر گئی ہے یہ بتاتے کہ ازواج متحرات پہلے نمبر پہلے بیعت ہیں تو پھر جن کے ذریعے سے ہدایت ملنی ہے وہاں بھی تو ابو بکر کا کوٹا موجود ہے وہاں آل آل میں اور اگر دیکھنا ہے کہ مسئلے کس نے حل کیے اس پر اجماع ہے حبیبہ حبیب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق اکبر حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کے کسی خاتون نے دین نہیں پڑھا آیا اور میرے آقا علیہ سلام نے مردوں کو بھی فرمایا آدھا دین آشہ صدیقہ سے سیکھ لینا تو اگر اطاعت اور مسائل دین کا حل مراد ہے تو پھر تو وہاں بھی پورا حصہ کیونکہ اولین فرد اہل بیت ہیں اہل بیت کے اولین فرد ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور اگر تم میں سے کوئی کہے وہ دوسرے دھڑے میں چلے گئے ہیں وہ کہتے ہیں ازواج متحرات وال ہیں ہی نہیں تو ازواج متحرات آل کا جو مانا بھی کرو امام نبوی سے فیصلہ کروالو روح المانی سے فیصلہ کروالو ہم اپنا نہیں سناتے امام نبوی کیا فیصلہ سناتے ہیں یہ مسلم شریف جلد نمبر دو اس پر جتنا یہ سیاد دھوما ہے یہ اسی جہاں جلالیہ کا لگا ہوا ہے جب یہاں میں دور حدیث پڑھاتا تھا اسی جگہ پر بیٹھ کے جب مفتیاب جلالیہ صاحب اس کلاس نے پہلا دور یہاں پڑھا تھا اس میں اسی حدیث کے تحت یہ حدیث جب آئی ہے مسلم میں وہاں سرکار نے خود وضاحت کر دی اور نیچے امام نبوی نے بھی وضاحت کر دی سرکار نے تو یہ وضاحت کی کہ یہ جو دونوں کا میں کہہ رہا ہوں نہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان سے تمسک رکھنا تو قرآن سے تو تمسک رکھنا مسائل لینے کے لحاظ سے شریعت لینے کے لحاظ سے اور آل سے تمسک رکھنا کہ ان کی بید بھی نہ ہونے پائے ان کی حقوق پورے کرتے رہنا اب یہ بات بڑی قابل غور ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ ہو آج پوری دنیا اکٹھی ہو جائے کسی گھر میں ایک صحابی پیدا نہیں ہو سکتا مگر سچے سیدوں کے گھر آج بھی کئی سید روزانہ پیدا ہو سیابی ہونا کچھ اٹی سی بات ہے ان پر تھا بیان مدار شریعت ان کی عدالت ان کا میزار ہدایت ہونا سید تو آج عزت سب سیدوں کی ہے مگر وہ جو حریم شاہ ہے وہ بھی تو سیدی کہلاتی ہے بڑے بڑے بدعمل بھی اگر سارا دین ہی ہو کہ جو یہ فرما دے وہ اس پہ عمل کرو یہ مقصد نہیں تھا اور ان کو بھی پکوایا سرکار نے اسی حدیث میں فرمایا لن یتفرقا لن یتفرقا درجن و حوالے اس حدیث کے لن یتفرقا دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان دونوں کے ساتھ تعلق قیم رکھو گے تو ادایت پاؤ گے شرط یہ ہے کہ تعلق رکھنا تم نے مائن تم تم نے تعلق رکھنا ہے اور رکھنا دونوں سے ہے ایک سے نہیں دونوں کون قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور شرط کیا ہے فرمایا اس صورت میں تعلق دونوں سے رکھنا ہے اور رہے گا فرما میری وہ عال قیامت آ جائے گی قرآن سے پیچھے نہیں ہٹے گی یہ لند تاقید کا ہے جو تدلوں میں بھی لند تاقید کہہ رہا ہے ہرگیز نہیں گمراہ ہوگے تو وہی لند تاقید نفی کا ہے لیں یتفرقا صدی دوسری ہو چوتھی ہو چوتھ ہو بیس ہو جس آل کے ساتھ میں نے مسلمانوں تم پر تعلق رکھنا ان کا پیار فرض کیا یہ وہ ہیں جو کبھی بھی قرآن کو پشت نہیں کریں گے لیں یتفرقا کبھی بھی آپس میں جدا 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 یہ حدیث کا حصہ جو پڑھتے ہو اسی فیکم والی میں تو اب اس بات پر تو جگڑی کوئی نہیں جو آج سیجد بھی ہو عالم بھی ہو پارسا بھی ہو وہ ہم جیسے کروڑوں سے فضیلت والا ہے کیونکہ وہ قرآن سے جدا نہیں اس کا بہت بڑا بقام ہے اور جس نے قرآن کوئی چھوڑ دیا ہو تو سرکار اس کے لحاظت حکم ہی نہیں دے رہے انی تارکن فیکم ما انتمسکتم بهما آو ما انتمسکتم بهی لن تدلوا بعدی کتاب اللہ ویترتی اہل بیاتی ولیت فرقا حتی جاردہ علی لحاؤ آل کو مجین کر دیا فرمایا وہ کبھی بھی قرآن کے مقابلے میں نہیں آئیں گے وہ کبھی بھی قرآن سے تکرائیں گے نہیں وہ کبھی بھی قرآن کو چھوڑیں گے نہیں کتنی صدیان فرمایا حوز کوسر تک حوز کوسر تک فرمایا یوں پکے میں نے کر دیئے ہیں کہ مجھے حوز کوسر پر اکٹھے ہی ملیں گے یہ ہے یہ ہے آپس میں تلازم یہ ہے فرض محبت یہ ہے ان سے تمسک اور یہاں ملکہ برطانیہ کے غلاموں کی تو بات ہو ہی نہیں رہی جنہوں نے نیشنیلیٹی کی حصول کے لیے ملکہ برطانیہ کا کلمہ پڑھ لیا ہو لیں یا تفرقہ کے زمن میں وہ تو آتے ہی نہیں وہ تو یہ تفرقہ کے زمن میں آتے ہیں پڑھو وہ فارم جس سے نیشنیلیٹی ملتی ہے کم از کم پندرہ کفر ہے اس میں ہوتے ہیں تب جا کے ملتی ہے ویسے نہیں ملتی ہماری تصویر نہ چلے یہ خود پورے چھے چھے فٹ کے وہاں دورے کریں گل میں چھو رہے لئی یا تفرقہ حدیث پڑھو پوری مت پڑھو دھوری وہ تو جدا نہیں ہوں گے اب جس وقت دو ذاتوں کا اتحاد ہو پارٹی ایک ہو اگر ایک دوسرے کے بارے میں گلہ سن لے تو پھر اختلاف ہو جاتا کیونکہ کچھ لوگ مثلا مثال کے طور پر ایک پیر کے دو بیٹے ہیں اکٹھے ہیں ایک ہی گدی ہے لیکن آئچہ آئچہ کچھ لوگوں نے ایک کو دوسرے کا گلہ سنانا شروع کیا دوسرے کو پہلے کا تو چلتے چلتے بالاخر جب دونوں صحیح گلہ سننے لگے تو پھر کیا ہوا دو گدیاں بن گئی اختلاف ہو گیا کیوں ہوا کہ ایک نے دوسرے کے اپوزٹ سننا برداشت کیا پہلے دن اگر جب پہلے دن کسی نے اس پیر کے بھائی کے خلاف ایک جملہ بولا کہتا دفعہ ہو جا میرے پاچ سے تو میرے سامنے میرے بھائی کا گلہ کر رہا ہے تو پھر دھڑا بندی نہ ہوتی جب سنا گلہ تو دھڑا بندی ہو گئی سرکار نے فرمایا میں دونوں کو اکٹھا کر رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا گلہ نہیں سنے گا اگر کوئی یہ سمجھے وہ ڈاکٹر پر سرار جیسا کہ میں در سے قرآن دے کر قرآن کی خدمت کر کے مدودی جیسا چلو آل سے نہیں بنائی تو قرآن تو جنت لے ہی جائے گا تو قرآن آگے سے کہے گا دفعہ ہو جا جن کے میں گھر اترا تھا ان سے دشمنی کر کے مجھ سے بینیفٹ چاہتا ہے کسی اور کو دھوکہ دینا میں نہیں دھوکہ کہتا اور اگر کوئی قرآن کا باغی علی 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 کر کے کہے چلو قرآن نے نابی آج پکڑا تو علی تو قرآن کے لیے ہم نے بہتر تن پیش کیے تو اس قرآن سے بہار کر کے ہم سے فیدہ لینا چاہتا ہے دفعہ آگیا لئی یا تفرق دڑے بندی نہیں ہوگی اور وہ تب نہیں ہوگی جب بندہ سننی ہوگا اگر بہابی دیو بندی یزیدی ناس بھی خارجی ہے تو پھر بھی دھڑے بندی اگر رافضی تفصیلی ہے تو پھر بھی دھڑے بندی اور اگر دونوں سے بنا کے رکھے تو پھر ہے اہل سنت ہونا لئی یتفرق یہ تو دلیلی ہماری ہے اہل سنت کہہ بیڑا پار اصحاب حضور نجمہ اور نہ اطرت رسول اللہ کی علماء نے کہا اگر اس قرآن کو سہبا جمع نہ کرتے تو قرآن آتا کہاں سے اگر صدیق اکبر کا مادلہ ایمان نہیں تو پھر قرآن کہاں سے آیا لئی یتفرق دل ایک ہوگا پیار دو ہوں گے ایک بزریہ قرآن اصحاب کا ہوگا دوسرا بزریہ نبی آل کا ہوگا دونوں پیار سینے میں ہوں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا یعنی جو با ان تمسک تم ہے اس میں یہ تمسک ہے یعنی اگر عالم ہیں تو پھر ان سے شریعت پوچھو عالم نہیں تو عدب پھر بھی کرو بشرت کو دین پر حمل آنا کریں یہ قیامت تک اور دوسری حدیث میں تو فرق بتائی فرما رستہ پوچھنا ہے قرآن سے اور حقوق ادا کرنے اہل بیعت کے کیا لفظ بولے مسلم میں یہ ہے دوسری جل دو سو اناسی صفحہ فرمایا آنا تارکن فی کم سکلین اول هم کتاب اللہ فی لدا ون نور فخ زوب کتاب اللہ پکڑ لو کتاب اللہ کو وستم سکو بھی ایک ضمیر ہے اس سے تمسک کرو کتاب اللہ سے یعنی اس سے رہنم آیاز سل کرو اور پھر دوسری چیز فرما اہل بیعت اذکر اکم اللہ فی اہل بیعت اذکر اکم اللہ فی اہل بیعت اذکر اکم اللہ فی اہل بیعت فرما دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن سے تو تم نے مسائل پوچھنے ہیں اور آل کے بارے میں میں تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں اذکر اذکر اکم اللہ فی اہل بیعت میری اہل بیعت کی حقوق ادا کرنے میں رب سے ڈرتے رہنا ان سے ظلم نہ ان پہ کرنا ان کا لحاظ رکھنا ان کا خیال کرنا ان کا عدب کرنا اب وہ جو بتا رہے تھے کہ اگر صحابہ ان کے پیچھے پیچھے نہ چلتے تو ہدایت اندر صحابہ کو تو خود خود آتا ہے قرآن وہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہاں مشابرہ ضرور ہوتی تھی اس میں نہیں کہ کبھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ مولا علی سے سوال نہیں کیا پوچھا ہے حق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعال نے مگر امت کے محدث تو عمر ہی ہیں اور روزانہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ہدایت کا آرڈر دینے کے لیے محتاج نہیں تھے کہ پہلے آر سے دستخط کروائیں تو پھر بتائیں جو یہ مطلب بتا رہے ہیں اور یہاں امام نووی نے لکھا وہ جو میں نے بات کی تھی کہ آل میں یہ بھول گئے اس متفاہ علیہ السلام میں ازواج متحرات بھی ہیں کتنی حدیثیں ہیں جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ السلام نے یہ اتشاد فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ السلام کے گھر میں اتنے دن سے تو چولہ نہیں جلا تو وہ گھر تو امی عائشہ صدیقہ کا تھا جسے سرکار آل محمد کا گھر کہہ رہے تھے یا حل یہاں امام نووی کہتے ہیں والمعروف اخری حصے سے کہتے ہیں الاولا الاننا المراد انہن 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 لستن ولا انہن جمعہ مونس ہے انہن من اہل بیت ہی اللزین یساکنون ہوں ویولوہم وآمرا بہترام ہم وإکرام ہم وسم ماہم ساکالا ساکالین میں وسم ماہم ساکالا ووعذا ووعذا فی حفظ حقوق ہم فانساؤہ تاخلات فی حاض کل فی حاض کل کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت کی حقوق بیان کیے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا خیال رکھنا ان کا عدم کرنا ان کا اترام کرنا امام نوی کہتے ہیں جتنے بھی مانے کرو ان سب میں ازواج متحرات شامل ہیں ازواج متحرات ازواج متحرات داخلات فانساؤہ داخلات فی حاض کل ہاں کچھ حقوق یقیناً جدہ جدہ بھی ہیں لیکن یہ ساکالین والے میں امام نوی کہتے ہیں ان کو بھی سرکار ساکال فرما رہے تھے کہ میں بڑی قیمتی اور بھاری چیز عظیم چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں اور اسی بنیاد پر یہ لفظ روح المعنی میں امام علوسی نے لکھے آپ فرماتے ہیں کہ اس اصول کے لحاظ سے وحین اعزن یجوز ان یکون اہل البیت اللزین هم اہد سقالین بالمان الشامل للازواج وغیر ہن من اسلحی کہتے ہیں یہ جو انا تارکن فیکم السقالین ہے ان سقالین میں ایک چیز تو قرآن ہے اور دوسری آل ہے تو کہتے ہیں سقالین کا جو جامع مانا ہے آل کا اس میں اہل بیت اطہار بھی سارے حقوق کے لحاظ سے شامل ہیں یہ موضوع چونکہ بہت طویل موضوع ہے یہ امام بیداوی کی اس بارے میں تشریحات ہیں لیکن میں چونکہ عوامی اجتماع بھی ہے یہ اور رات کا ٹائم بھی کافی گزر گیا ہے صرف دو دلیلے دے کر ابھی میں ان کو ترہ مصرہ دے رہا ہوں مجھے پتہ ہے کئی کانک ڈچھی یاں اور چبل چٹھی یاں الٹی چلانگ لگائیں گے مگر حق حق ہے جسے کوئی دبا نہیں سکتا ہمارا یقین ہے آج پندروی صدی میں سچا سچا سید سید عقیدہ جس درتی میں ہو اس درتی کے وارے نیارے ہوتے ہیں جس بستی میں ہو اس بستی میں اجالے ہوتے ہیں اگرچہ رافضی نہ ہو دین پر حملہ کرنے والا نہ ہو یا بدکار نہ ہو لیکن کیا یہ بھی زبان رسالے سے سنا کہ صحابی تو کیا صحابی کو دیکھنے والا بھی اگر لشکر میں ہو تو شکست نہیں رب فتح عطا فرماتا ہے وہ پوری سائیڈ کیوں حضف کی جا رہی ہے یہ ہے صحیح بخاری اس نے بڑو بڑو کی مات ماری صحیح بخاری شریف ناسبی بھی مرے ناسبی دیکھو نا ہمیں تانے دیتے ہیں میں نے وہ ایک شیر میں کہا وہ ایک بینسہ ہے جسے میں رافضی کہتا ہوں تو اسے آگ لگتی ہے مجھے وہ ناسبی کہنے لگا میں نے بھینسے میں تو ناسبی پہ لانت کرتا ہوں تو بھی رافضی پہ لانت تو کر پتا چلے گا کہ کون کس لکموں پہ پلتا ہے بن سوا کی بیگموں سے دام تم لیتے ہو کیوں یہ ہے بخاری اس کے اندر آٹھ سو وانوے صفحہ جلد نمبر دو حدیث نمبر تین ہزار چھے سو انچاس صحیح بخاری اب یہ جو میں بات بتا رہا ہوں دوسرے مسلق والا کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ جو ایک ٹولہ ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے خبر نہیں اور یہاں تو بڑی دور کی خبر دی اور یہ کہتے ہیں وہ خود یہاں کچھ نہیں کر سکتے سرکار فرماتے جو مجھے دیکھ لے وہ بہت کچھ کر لیتا ہے جیدہ وہ ٹولہ تو نہیں پڑے گا اگر پڑے گا تو حق گلام گنج بکست اور غلام غریب نواز پڑے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکرشات فرماتے ہیں یہ ہے حدیث ختم نبوت میرے ندیق دس ہزار سے زائد حدیثیں خطبات ختم نبوت ہیں چار پانچ حدیثیں نہیں صرف دس ہزار سے زائد ان میں سے یہ بھی ہے اب سرکار صلی اللہ قیامت تک کی پلاننگ کر رہے تھے یہ دیکھو کہ میرے بعد تم نے فیرہ اشدین کے پیچھے چلنا ہے دو کے پیچھے چلنا ہے ایک کے پیچھے چلنا ہے اگر نبی آنا ہوتا تو پھر یہ بندوبست کیوں فرماتے پھر مجدد ہوں گے ہر صدی کی یہ سارے بندوبست اس لئے فرمائے کہ میں آخری ہوں یہاں فرمائے یأتی الناس زمان ایک زمانہ آئے گا اب ان کا مو مرجھائے گا جن کے پیچھے عقیدہ ہے کہ نبی تو کال کی خبر نہیں رکھتا یأتی الناس زمان ایک زمانہ آئے گا فیغزو فیام من ناس دو جماعتیں دو فوجیں آپس میں لڑنے کے لئے آمنے سامنے ہو جائیں ایک طرف کفر کی فوج ہے دوسری طرف اسلام کی فوج ہے جب بلکل ساری تیاری بظاہر ہے یہ نہیں کہ صرف دم درود دعا پر ہی ہیں نہیں پوری جہادی قوت سب فائنل ہے لیکن جہاد کے ساتھ یہ اعتقاد بھی ہے آج لوگ کچھ رد کرتے ہیں کہ دعاوں سے کچھ نہیں ہوتا تو وہ ہوتا لیکن یہ کہ صرف دعاوں پر بیٹھ رہنا اور تیاری جہاد کی نہ کرنا ہم سے بڑے وظیفے چلے سعابہ نے کاٹے ہوئے تھے اور پھر بھی ٹریننگ لی اور جہاد کیا تو میراکہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب آخری وقت ہوگا کہ بلکل لڑائی شروع ہونے والی ہے تو مسلمانوں کو ایک دھیان آئے گا ابھی یہ دور والے مسلمان نہیں وہ قریب والے کہ جنہیں ڈھونڈنے میں کئی دنیا میں کوئی ایک سعابی مل جائے انہیں دھیان آئے گا آپ ذرا پوچھنا یہ دھیان ناصلیت کی ورح سے آرہ ہے انہیں دھیان آئے گا کیا یہاں آئے گا وہ کہیں گے ہزاروں لوگ ہیں اعلان ہو گیا اوہ ڈھونڈو کوئی ایک بندہ بھی ایسا مل جائے جس نے کبھی حالت ایمان میں محبوب کا دیدار کیا گش کے لگھڑی میں یقیناً سید بھی ہوں گے اور برکت بھی ہوگی مگر انہیں کیوں چھوڑا جا رہا ہے کیا تم میں جو فوج کھڑی ہے ساری جگہ اب اس زمانہ یہ نہیں کہ چاند پار صدی یں گذر گئی ہوں جس نے سرکار کی صحبت اختیار کی یہ بڑی گہری بات ہے بات دتا رہے کیوں وہ کہنے لگے کہ یہود سے بھی پوچھو بتاؤ کہ سب سے اچھے لوگ کون گزرے ہیں دنیا میں وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کے صحابی گزرے ہیں یہودی یہ کہتے ہیں نصارہ سے پوچھو کہ دنیا میں انسانوں میں نبیوں کے بات پہلا نمبر کن لوگوں کا ہے کرسٹن کہتے ہیں حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کے صحابہ کا ہے گزرے ہیں یہ تم انہیں وہ ہیں ان سے پوچھو کہ دنیا میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ 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 خیار بہترین لوگ کون ہوئے یہ کہتے ہیں بہترین کا تو پتہ نہیں مادلہ شریر سب سے بڑے صحابہ ہوئے یہ میں دس حوالے دے سکتا ہوئے یہ کوئی چھوٹی پارٹی بری نہیں جس میں یہ گرے ہیں لوگ جا کر اے فتنہ حویلیہ ہم تمہاری ایک ایک شرر کو بجا کے دم لیں گے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ انہوں نے فراڑ کے لیے نام کے ساتھ حنفی لکھا ہوا فراڑ کے لیے قادری لکھا ہوا میں امام اعظم سے بھی جوتے مر ماؤں گا ان کو اور غوث پاک سے بھی خود تو ان کی شان بڑھی ہے ان چی کہ وہ خود دنے مارے لیکن غلاموں کو تو کہیں گے کہیں ان کے رشتہ دار ہے یہ یہ یعود سے بتتا رہے نصارہ سے کیونکہ یہ کہتے ہیں باقی سارے کتنا ہی برے سئی یعودی کتنا ہی برے سئی لیکن جب ان کے نبی کے یاروں کی بات آتی وہ سٹینڈ لیتے ہیں کیونکہ اس میں وہ سمجھ ہمارے نبی کی توہین ہے کہ بڑھائی کچھ نہیں تھا بتائی کچھ نہیں تھا اور یہ کمینے کہتے ہیں چار کے سوا باقی تو کوئی مسلمان ہی نہ رہا کوئی کس صف میں جا کے کھڑا ہو رہا ہے یہ بخاری میں ہے کیا جھلک ہے میرے محبوب علیہ السلام کی جس پہ بڑی اکیلہ لاکھوں سے بھاری ہے پوچھا جا رہا ہے ہے کوئی ایسا کہ جس نے حالت ایمان میں سرکار دعالم کی صحبت اختیار کی ہو ہے کوئی جواب ملے گا ہاں ایک بندہ ہے میں جملہ مفہوم مخالف کا بولنا نہیں چاہتا پیسے سید کا بھی سوال تو ہو سکتا تھا اور یقینا برکت بھی ہوتی اور ہم مانتے بھی ہیں لیکن انہیں کیوں چھوڑا جا رہا ہے اب یہ جو پہلی صدی کے مسلمان تھے یہ نہ نصبی تھے نہ خارجی تھے نہ یزیدی تھے نہ بہابی تھے نہ رفضی تھے یہ جواب دیا گیا ہاں ایک بندہ ہے نام ایک ہے تو سب شروع ہو گئے یہ حدیث کا اقتضاء ہے رب کتنا قیمتی بندہ جو ہمارے لسکر میں ہے اس کے صدقی فتح دے دیں یہ ہے سرکار کو ماننا کہ صحابہ کو ماننا تو کیا ہوا انہوں نے صحابیت کو سمجھے ہی کچھ نہیں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان حضرت عبو صحید خدری کہتے ہیں سرکار نے پہلے خبر دی ایسا ہوگا اور ایسا ہوا اور پوچھا گیا اور ایک بندہ ملا سرکار نے پہلے فرماتا فیوفتہ ہو لہو میرے ایک صحابی سے سب کو فتح مل جائے گی بابی بھی مارا گیا کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا کسی کی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا یہ جن کے در پہ بیٹھنے والے جن کو ایک نگاہ دیکھنے والے اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ لشکر میں ہوں تو لشکر فتح فتح ہے خود ان کی ذات کام کیا ہوگا بات سے بات نکل جائے گی تو بڑی دور پہنچے گی بخاری شریف میں ہے منستان بدعافہ کہ جس نے جنگ کے وقت کمزوروں سے مدد لی ضعیف لفظ ہے نا ضعیف جس کو عربی میں ضعیف کہتے ہیں معنی میں بھی فرق ہے ہم جس کو ضعیف کہیں اس کا عمر کے لئے اسے بڑا ہونا ضروری ہے لیکن عربی میں جس کو ضعیف کہیں اگرچہ جوان ہو لیکن کمزور ہو مریل سا تو پھر بھی اس کو ضعیف کہہ لیتے ہیں ضعیف اب مجھے بتائیں آپ جو صحابہ میں صرف ایک بچا ہوا تھا کوئی جوان ہوگا اس مقر بڑا ہوگا اور بھابی آئیت یہ کرتے ہیں تم ان سے مدد مانگتی ہو جن کو قبر میں تم نے خود اتارا اور پھر ان سے مدد مانگی میں پوچھتا ہوں تمہاری بات اگر لی جائے تو امام بخاری دعفا والا باب نہ بناتے کیونکہ دعفا تو خود چل پھر نہیں سکتے مدد کیا کریں گے امام بخاری جو اس باب میں یہ یہ نہیں سکتے کہ کچھ بندے جسمانی طور پر تو لاغر ہوتے ہیں مگر لوانی طور پر بم سے بھی زیادہ طاقت بار ہوتے ہیں اللہ ان کے صدقے اوروں کیوں بیڑے پار کر دیتا ہے تو یہ جو ایک بچا ہوا ہوگا سارے صحابہ میں اس وقت یقین بڑا کمزور ہوگا لیکن رب کمزوری نہیں دیکھے گا محبوب کی شان اور نسبت دیکھے گا ایک ہے تو اس قصد کے فتح ہونی چاہیے سرکار پہلے خبر دے گئے فتح ہوگئی بات ختم کرتا ہوں پھر سم آیاتی الناس زمان پھر ایک زمان آئے گا یہ غیب کی خبریں ہیں بابی کو حضم نہیں ہوں گی اعلان ہوگا کہ صحابی تو اب مل نہیں سکتا کوئی کیا دنیا کے کسی کونے میں کہیں دون کے کوئی لاؤ کسی صحابی کا کوئی صحابی جس کو تابی کہا جاتا ہے من صحابی اصحاب رسول اللہ صل اللہ علیہ و دیکھو کتنے کامل ہیں صحابی اس زمانے میں کوئی ایک تابی بچا ہوگا نا لیکن وہ ایک بھی اتنا تربیت یافتہ ہے کہ جیسے ایک کے صدقے بھی مشکل کشائی ہوتی ہے سرکار دوالم صل اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں جب یہ اعلان ہوگا جواب ملے گا ہاں دنیا میں ایک صحابی کا صحابی یعنی تابی ایک بچا ہوا ہے تو پھر اس کے صدقے دعا کرو وفد میں لشکر میں ساتھ رکھو سرکار فرماتے ہیں پورا کام کرے گا یہ بھی اگر صحابی میں کوئی کمی رہی ہوتی تو شگر تتنا کامل کیسے ہوتا ایک بچا ہے صرف اور ایک بھی اتنا کامل ہے کہ اس کے ذریعے بھی فتح ہو جائے گی علم غیب دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کا باقی حدیثوں میں دو جنگوں کا ذکر ہے اس میں تین کا ذکر ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر زمانہ آئے گا جنگ ہونے لگی کہا جائے گا حلفی کم من صاحبہ من صاحبہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اضافت کا فیدہ کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے صحابی کے صحابی کی زیارت کی ہو جس کتب تابی کہتے میرے آکھ علیہ السلام فرماتا ہے یکولون نام پھر بھی ایک مل جائے گا اتنی دور نسبت والا فیفتہ لہم اس کے صدقے بھی فتح ہو جائے اب یہ دین کا حصہ کمن بتائے گا کیا رفضی بتا سکتا ہے یزیدی بتا سکتا ہے یہ غلام حافظ الحدیث ہی بتائے گا یہ غلام گنجے بخشی بتائے گا لہذا ہم ہیں علی والے اور ہم ہیں ولی والے بات اس پہ ختم کرتا ہوں یہ جو ہمارا موضوع ہے آج کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک دن خیال آ گیا چونکہ علم تو ان کا بہت زیادہ تھا انہوں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مسئلہ پہنچ لیا آج والا یہ ان لوگوں کے پاس دلیل نہیں ان کے ہاں نہیں ان کے ہاں نہیں یہ حافظ الحدیث کا اللہ کے مضل سے بول رہا ہے یہ دکھائیں پورے پاکستان علماء کے لٹریچر میں خطبات کی ریکارڈنگ میں ہاں ہم نے اس کانفرنس میں پیش کیا تھا اسلام آباد میں امام آزم ابو عنیفہ تین دن جو سیمینار ہوا تھا دنیا کے ساکھ ملک اس میں شریک ہوئے تھے اور یہ بھی دین سارا ہمارے لئے یا عورتوں کوئی گانی نہیں کہتا اس میں بھی گانی کی خبر ہے اور اگلی خبر بھی رافضی نہیں دے سکتا حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی کے لخت جگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نسے رویت کرتے ہیں اگر کرنٹ ایشوز آ جانے نوازل ان نازالہ بنا عمر آپ دنیا سے تشریف لے جاؤ پیچھے کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جائے محبوب بتاؤ وہ عل کیسے کرنا ہے اور بالخصوص یہ ایمان ہے ہمارا کہ ان کے وہ اپنی بات نہیں کر رہے تھے بعد والی صدیوں میں کہ قیامت تک دین جانا ہے سیابی بھی کوئی نہیں ہوگا اور وہ عل جو سیابی ہے ان میں بھی کوئی نہیں ہوگا ان میں سے تو پھر کیا کرے اور اگر فی کم والا وہ معنی ہوتا جو ناصر باغ والا ہے تو سرکار فرماتے علی تم نے دین سمجھے ہی نہیں میں تو تمہاری طرف سب کو بیج رہا ہوں کہ تم سے پوچھیں اہل بہت تم سے پوچھیں دوسرے صحابہ بھی تم سے پوچھیں کیامت تک والے اپنے زمانے کے سجدوں سے پوچھیں اور اس پہ عمل کریں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ناصر باغ والا مانہ تھا ہی نہیں ایضا مولا علی کو جھڑکی نہیں دی سچا جواب دیا اور جواب ہو دیا کہ جس سے رفض کی آئے آئے لگئی ہم بالیقین سیدوں کے غلام ان کی تعظیم فرض بشرتے کے رافضی نہ ہو جب مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر ایسا مسئلہ آگیا محبوب کیا کریں گے لوگ پوچھا تو بنا ہم پہ آ جائے تو مطلب یہ تھا رفتہ رفتہ آگے ہم نے نہیں دور دینا کہ ضرور مولا علی کو ایک جن بنی تھی ہمیں پتا ہے کہ احکام میں سامنے والے ان سے ہو کے حکم بات کی دور جاتا ہے سامنے اگر چفیقم وہی ہوتے ہیں لیکن بات بات والوں کی طرف جاتی ہے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علی جواب دیا سفر نمبر چار سو اکتالیس جلد نمبر ایک کیا فرمایا تشاورون الفقہ والعابدین علی کیامت آجائے گی میری امت بانج نہیں ہوگی ہر زمانے میں فقی ہوگا ہر زمانے میں صوفی ہوگا ان کو بتانا جب کوئی نیا مسئلہ آئے فقی کے در پہ اور صوفی کی در پہ چلے جائیں جو جواب ہوگا وہی میری شریعت ہوگی تشاورون الفقہ والعابدین اگر فیکم والا یہ مطلب ہوتا تو سرکاہ فرماتے تشاورون اہل البیت تشاورون اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں تشاورون الفقہ فقی ہو سیو لکیدہ اگر سے لوہاری کیوں نہ ہو کمہاری کیوں نہ ہو کاشکاری کیوں نہ ہو سرکار نے جب راست دیتے وقت فرق نہیں کیا تو دروازہ دکھاتے وقت بھی فرق نہیں کیا اور اب فقی کے پاس جاؤ عابدین کے پاس جاؤ اور اس میں یہ واضح حکم دے کر پھر چودہ صدیوں میں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا جو امام العظم اپنے عہد میں ان کے پائے کا کوئی نہیں تھا فما فی المشرقین لہو نظیر ولا فی المغربین ولا بکوفہ لقد زان البلاد ومن علیہ امام المسلمین ابو حنیفہ یہ ان کے روزے کی جالیوں پہ آج بھی عبداللہ بن مبارک کے یہ شیر لکھے ہوئے ہیں فلان تو ربنا آداد رملن علا من رد قول ابی حنیفہ عبداللہ بن مبارک نے کہا دنیا کی لیت کے ذروں جتنی لانتے ہوں اس بندے پر جو امام ابو حنیفہ کے اس دینی فقاحت کے اس مقام سے بغض رکھتا ہے اس پر امام شامی نے پوری باز کی ہے کہ کیا جواز بنا رہا لانت کا یہ ہمارے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں پڑھنے والے ان سے پوچھ لینا یہ دیکھو صداقت آل سنت کی اپنے مو میاں مٹھو نہیں دیکھ لو چودہ سدھیاں گدری دونڈو یہ دونوں شوق کس مسلق میں تشاورون الفقہ والعابدین اگر فقی ملے گا تو آل سنت میں اگر صوفی ملے گا تو آل سنت میں اس لیے میں کہتا ہوں یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمان بھی سننی ہے جلوہ خرشید سننی کہ کشا بھی سننی ہے کترہ شبنم بھی سننی باقبا بھی سننی نفس کی تاثیر سننی داستہ بھی سننی ہے مایہ ملت بھی سننی نگاہ بھی سننی ہے آل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کبر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک تو ہم نے دیکھو کوئی گالی نہیں دی لیکن کسر بھی نہیں چھوڑی اور یہ ہمارا پس منظر ہے یہ پاور ہے ہماری سارے حیران اب ایک اسرے کتانے دیتی ہے انہیں ڈکتا کوئی نہیں گھڑے چھوٹی ہے اور رفضی لونڈا سب کو کہہ رہے وہ دیکھو وہ جلالی کتابیں دکھا رہے کہاں بلوں میں داخل ہو گئے ہو باہر نکلو سب کو بڑا رہا مجال ہے کسی کی کہ ہنکھ ملائے یہ گوندل عزم کا زور نہیں یہ جلالی عزم اور جلالیت اور رزمیت کا یہ پاور کا مزہ رہے یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ ربی اللہ یہ ساری بحث تحفظ دین کی بحث ہے جو دین سرکار لائے اس کی حفاظت اس کے بغیر نہیں یہ سورسز ہیں اب میں پنجابی میں بس یہ شعر سنا کے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ پسند آ رہے ہیں کچھ لوگ کا آج نوہ کٹا کھول دیتا ہے شیعہ جیڑا بول دین اوہ بول دیتا ہے فیقم کے وز میں اور ویسے کچھ لوگ آج نوہ کٹا کھول دیتا ہے شیعہ جیڑا بول 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 دیتا سن میچ رب سون دیتی تفیق اصامی ان اندہ سارا دیتا پھول دیتا ہے پھول پنجابی سنیوں سنیوں جے جاؤ نار سنگیاں تے بیلیاں سہر کے جاتے ہو نا ناران کاغان مری یہ وہ جن کو ٹیم ملتا ہے ہمیں تو کئی زندگی گزر گئی ابھی تک مل ہی نہیں رہا یہاں پڑھاتے ہوئے کسی نے کہا تھا شالہ مہرباق دیکھا ہے میں نے کہا گزرتے تو دوستے ہیں لیکن ابھی تک وہ دن نہیں آیا کسی علہ مہرباق دیکھنے کا وقت بھی ملے کے جا کے دیکھیں سنیوں جے جاؤ نار سنگیاں تے بیلیاں قدیوی نہ جانا وہ تھے جتے نے ہوئی لیاں وہ محمود شاہدین نفذ گڑ سنیوں جے جاؤ نار سنگیاں تے بیلیاں قدیوی نہ جانا وہ تھے جتے نے ہوئی لیاں باہ میں ہوئے پیر وہ نہیں سننی رہ سکے گا بند جان جس دیاں رافضی سہے لیاں اب یہ جو میری پوری تحریک ہے نا اس کے پیشے کیا ہے مینو اکھیا میریا پیران مینو اکھیا میریا پیران بڑے ہوگا بڑے ہو کے کم سنبھالنے نی جیڑے گدڑا نوں ڈٹکا دے ون ایسے شیر دلیر بھی پاڑنے نی جدوں بازان دے بچے لٹ جاون خالی ہو جاون کچھ آلنے نی آلنہ گھونسلا جدوں بازان دے بچے لٹ جاون خالی ہو جاون کچھ آلنے نی تک رات کالی حملہ چور کرن بھامیں جان جاوی بلب بالنے نی تک رات کالی حملہ چور کرن بھامیں جان جاوی بلب بالنے نی میں نواکھیا میرے پیرانے وڈے ہو کے کم سنبھالنے نہیں اللہ تعالی ہماری اس نشست کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اب ختم شریف ہوگا دعا شریف ہوگی اور پھر آپ کو اجازت ہوگی وآخر دعوی آن الحمدللہ رب العالمين